سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کچن و نورین میں میں ہوں آپ کے ساتھ اور آج جو ریسیپی میں آپ لوگ کے لیے کر آئی ہوں ٹی ٹائم سنیکس کی ریسیپی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بہت ہی جلدی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں تو چلے اس کو بنانے سٹرائٹ کرتے ہیں اور اس سے پہلے اگر اپنے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چانل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تو چلے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ میں نے کیا کیا چیزیں لیایں بہت ہی کم چیزوں سے یہ بند کے تیار ہو جائیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے سوجی سوجی میں نے لیا ہے opposing na 4 cup اور میدہ میں نے لیا ہے on cup اور اس کے سورے نصار کے مچ ک colour ہیں تو نمک میں نے لیا ہے half프� t reproduught halfHowと deal plus half pequeña یہاں پہ کٹی ہوئی کاڑی میرچ half teaspoonなの کٹی ہوئی کا سپناہ اور یہاں پہ رجوائن اور half teafruit میں نے لیا ہے زیرا اور one table spoon جو ہے اس کے اندر اویل بھی جائے گا تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کا ڈو تہیار کر لیتا ہے تو یہاں پر میں نے اس طرح سے ایک بھول لے لیا ہے آپ کسی بھی جس میں آٹا گونتے ہوں اس میں اس کو گون سکتے ہیں ایک کب لیا ہے میں نے میدہ 4 تیبل سپون 1 4th کب کے برابر میں نے لے لیا ہے سوژی باریک والی جو ہوتی ہے اور یہ جو تھوڑے سی سپائز دکھائیتے وہ بھی ڈال دیں گے اس کے اندر اس کے اندر آپ تھوڑی سی کسوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا سا فلیور آتا ہے تو ان کو مکس کر لوں گی اور ایک نورمل میں اس کا ڈو لگا لوں گی نہ بہت زیادہ سخت رکھیں گے نہ نورمل سا ہم اس کا ایک ڈو لگاتے ہیں پہلے اچھے سے مکس کر لوں گی ساری چیزوں کو اور اس کے اندر جو ہے گھی بہت ہی کم جائے گا تو صرف اس کے اندر 1 تیبل سپون ڈالوں گی میں گھی اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کو ڈلیں گے اچھے سے جو ہے اس طرح سے مسل مسل کے پورے وائل کو ہم آٹے میں اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ لے لیا ہے پانی اور میں اس کو بس تھوڑا تھوڑا ڈال کے گھنوں گی موسیقی موسیقی ہمارا ڈوئے تو یہ جلدی سے بن جائے گا تو یہ دیکھیں بس اس طریقے سے ہم نے جو ہے آٹے کو مسل مسکے کہ تھوڑا سا چکنا کرلوں گی میں آٹے کو اور یہ اتنا ڈو لگانے کے لیے میں نے 1.5 cup اور 1 tablespoon کے جتنا پانی لیا تھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہو گیا اب اس کو میں 10 منٹ کے لیے ریس دے دوں گی اس کے بعد آگے کا بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو آٹا جو ہے ہم نے ریس دینے کے لیے رکھ دیا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے 2 tablespoon rice flour لیکن آپ کے پاس یہ نہیں ہو تو آپ کون flour بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر پہ ڈالوں گی 2 tablespoon جتنا میں نے rice flour لیا ہے اتنا ہی جو ہے میں اس کے اندر گھی ڈالوں گی تو جو ہم وہ بناتے ہیں کچوریاں وغیرہ جو بناتے ہیں اس کے اندر جو لگتا ہے ایک لائٹ ایپ کی بن کے جس کو سانڈ بھی بولتے ہیں تو میں وہ تیار کر رہی ہوں تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا جمع ہوا گھی لینا ہے اس طرح سے تو اس کو میں mix کر لوں گی تو اس سے جو ہے وہ ہمارا جو ہم snacks بنا رہے ہیں تو وہ بڑا ہی crispy اور خستا سا بنے گا تو اچھے سے اس کو mix کر لیں گے اس طریقے کا یہ ہونا چاہیے تو یہ ریڈی ہو گیا اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آٹے کو رسٹ دیتے ہوئے جسمنٹ ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو بیل لوں گی تھوڑا اس طرح سے اور پتلا کر لیں گے اور اس کے چھے پگڑے میں بنا دوں گی تو اور پتلا کریں اس طرح سے تو اس طرح سے میں نے نشان لگا لیا اس کے اوپر اور تین لیئر کا بھائے ایک بناوں گی تو پہلے بھائیں گے تین کے جو ہے پیڑے بنا لیتے ہو اور باقی جو تین ہے اس کو بھائیں ڈھککے رکھ دیا ہے اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لیں گے تینوں کے تو اس کو جو ہے روٹی کی طرح میں بیل لوں گی جس طرح ہم روٹی باریک سی بھیلتے ہیں اس طرح سے میں نے تینوں پیڑوں کو بھیل لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے تینوں روٹیاں جو ہیں وہ بھیل لی ہیں اس طرح سے تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پر رکھوں گی اس کو اور یہ جو میں نے گھی اور چاول کے آتے کا مکچر بنایا ہے اس کو میں اس کے اوپر اچھے سے لگا دوں گی بلکل کونوں تک لے کے جائیں گے اس کو اور ہاتھ سے لگا دوں میں اس کو اچھے کناروں تک اس طرح سے اس سے بہت بھی اچھی جو ہے وہ ہماری وہ بنتی ہیں پرتے اچھے سے گئے کرسپی ہوتی ہیں اس کو یہاں تک لگا دوں گا اور بلکل تھوڑا سا جو ہے وہ میدہ ڈسٹ کر دوں گی اس کے اوپر بلکل تھوڑا سا یہ دیکھیں لگ گئی ہے ایک تو تھوڑا سا جو ہے بلکل اس طرح سے مردہ ڈسٹ کر دوں گی اور اس کے اوپر یہ ایک روٹی جو ہے اٹھا کے اس طرح سے رکھ دوں گی اسی طرح سے اس کے اوپر بھی لگا لیں گے دوسری پہ بھی اسی طریقے سے لگا دیں گے اور تیسری روٹی لگ دیں گے اس کے اوپر تو یہاں پہ میں تیسری والی کے اوپر بھی لگا دوں گی اچھے سے بہت ہلکہ ہلکہ سا لگائیں گے لیکن ہر طرف یہ لگ جانا چاہیے اس طرح سے اور اس کے اوپر میں میدہ نہیں لگاؤں گے تو اب جو ہے میں اس کو یہاں سے کونے سے پکلوں گی اور باریک باریک اس طرح سے اس کو فول کرتے ہوئے دبا دبا کے اس کو بلکل دیکھیں اس طرح سے اور یہ اپنے جو ہے تھوڑا دھیان سے کرنا ہے اس کو ٹائٹ کی ہم نے اس طرح سے رول کرنا ہے اس طرح سے یہاں پہ جو ہے ہم نے دھیان رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے ہو جائے کٹنگ کر لیے ہیں تو تھوڑی سی جو اس کی سائٹ سے وہاں نکال دوں گی اس طرح سے اور اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینے ہیں سب کی اور بہت موٹی نہیں رکھنی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو بھیلنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کٹنگ کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی ہو گئی اور اس کے لئے آپ کو نظر یہ آ رہی ہوں گی کہ کتنے ساری لگی ہیں اس کے انظر ابھی تو یہ یہاں سے اچھے صرف اسٹیک ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھیں جہاں پہ اس کا یہ جو جو جوائنڈ ہے اس کو دباتے ہوئے ہم نے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے فلیٹ کر لینا ہے اس طرح سے تاکہ یہ تھوڑا سا دب جائے تو ساری میں اسی طریقے سے کر لوں گی جہاں پہ اس کا جوائنڈ ہے اس پہ ہم نے تھوڑا سا ایسے زور لگانا ہے تاکہ یہ اچھے سے پریس ہو جائے ساری اسی طریقے سے میں کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بیلنا ہے تو یہ دیکھیں کافی ساری بنا لی ہیں جو ایک بیچ سے بنی ہیں وہ ساری بنا لی ہیں تو اب میں اس کو بیلوں گی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہلکے ہاتھ سے اس کو بیلیں گے یہ چائے کے ساتھ بہت ہی حضر کی لکھتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے میں اس کو بیل لیا ہے اور اس کو اب میں ساری پہ رکھتے جاؤں گے اور ساری اسی طریقے سے بیل لوں گے اور ساری پہ رکھتے جائیں گے تو اسی طریقے سے ساری کر لوں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری بنا لی ہیں اب ایک ایک کر کے میں ڈالوں گے اوائل کے اندر تو اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا پہلے ہی اور اوائل جو ہے میں نے بلکل لو پہ رکھا ہوا تھا اب یہ اچھے سے گرم ہو کے آئے تو ہم نے اس کو لو تو میڈیم پہ ہی جو ہے فرائ کرنا ہے تاکہ یہ پھرسپی ہو سکے اس طرح سے اوائل کے لیے کریں گے کو کریں گے اکساتھ اس کے لیے اور میں نے فرائم بلکل لو ہی کیا ہوئے تو ہمیں بنا دیں گے تو ہمیں بنا دیں گے بیسے پھائی گے اچھا اس کو زیادہ تائم نہیں رہے گا فائے ہونے میں بس تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ہم اوپر سے ڈالیں گے اس طرح سے پچھے تو یہ دیپ ریو میرے اس کے اندر جب اس کا ہلکا سا ہی کلر چینج ہوگا تو اس کو میں کلر دوں گی اس طرح سے اس پر کلر آنا شروع ہوگیا ہے بہت ہی کریسپی چائے کے ساتھ تو یہ بہت ہی مازیگی لگتی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو بہت ہی اچھا سا اس کے اوپر کلر آگیا ہے بلکل اسی طریقے سے لائٹ لائٹ سا ہمیں کلر چاہیے تو میں نکال لوں گے ان کو یہ دیکھیں کتنا پیار ہے اس کے اوپر کلر آیا ہے باقی کی بھی میں ڈال دوں گے اس میں بھی جو ہو چکی ہے اس کو میں نکال لوں گے کیونکہ یہ ہم دیف سائے کر رہے ہیں تو جب یہ اویل سے نکلیں گے تو یہ تھوڑی دیر تک جو ہے وہ کوکھی ہوتی رہیں گے تو اس لیے میں اس کو بہت زیادہ ڈارک کلر کر کے نہیں نکال رہی ہوں بس اس طرح سے اس کو کر کے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں لاسٹ کی بھی میں نے نکال لی ہے بس یہ آخری ہے بس اس کو نکالتی ہوں اور ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو یہ دیکھیں زبردستی جو ہے ماشاءاللہ ہماری جو ہے وہ ٹی ٹائم سنیکس تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی بنی ہو اور اس کی خوشبوئی اتنی اچھی آ رہی ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ایک میں آپ کو اس کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنی کرسپی بنی ہے تو یہ ابھی بہت گرم ہو رہی ہے یہ دیکھیں جو ہم نے اس کے اندر سوجی رہ لیا ہے اس کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ زبردست یہ بن کے تیار ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور میری ریسیپیز کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ ایک اور سمپل اور مزے دار ریسیپی کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوتی ہوں جب تک کے لیے اللہ حافظ